اللہ اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ وحدہ اللہ شریک کے لیے کسی کی خاطر کسی کو سجدتی ہے کسی کے لیے لائک ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں یہ بڑا میرمان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا منہو کا حاف فرمانے والا دراجات کا بلند فرمانے والا بے پنہ بلندو والا شانو والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر ہا بھی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روپ نہیں سکتا اور جسے کوئی روپ دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پلندو سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بعد شاہ حاضر و ناظر و مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالی کے اوپر کہ جن کے وقام کو جن کے شان کو اور جن کے حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن کے درودہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارت کو ہر وقت ہر نعزہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کے اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی تباہ کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر نعزہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا ماننی چاہیے یہی دعا کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اطبع نصیب فرمان کہ جو ذریعہ مان جائے ہم سب کے لئے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامجاب وہی ہے خلاح اسی نے پائی کہ جس میں اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمدات کے تعبیب اثر کیا الحمدللہ اس کا قرن اس کا فضل اس کا حسان کہ اس وقت ہم عیدگاہ میں اکٹھے اس سے پہلے کہ میں کچھ آگے بات کروں میرا دل کر رہا ہے کہ قبلہ صاحب ہمیں ایک ناتباک سنائیں مختصر سی بات اور اس کے بعد دعا ہوگی ذکر ہوگا قبلہ صاحب تشریف لائے گی اس سے قلت کی دیا جنہا بیٹے لگی کے اعجائی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنیم مرشدین 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 مرشد Chemical مرشد 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 صدقیق اس موسم میں اس کے علاوہ کوئی شیر یاد نہیں آرہا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شیر اس سنتی کو بدل دے اس موسم میں تاری ساتھ اور کچھ نہیں آرہا ہے مدینی سوہانی صبح ہوں میں تندک جگرد کی ہے دنی سوہانی صبح ہوں میں تندک جگرد کی ہے کلیاں کبھی دلوں کی ہوایے ہوں میں تندک جگرد کی ہے کلیاں کبھی دلوں کی ہوایے ہوں میں تندک جگرد کی ہے 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 شکر جگرد کی ہے ہوں میں تندک جگرد کی ہے ہوں میں تندک جگرد کی ہے ماشاءاللہ بڑے جگڑا بھی ہوتے ہیں کسی بات پر آڑ جائیں ہاں تو آڑ جاتے ہیں اگر کسی چیز سے رکھو تو کہتے ہیں وہ آڑ کریں اعلیٰ حضرت بھی پتھانے تھے مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے پہلے کہا کہ ہم حضور سے مانگیں گے لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہ مانگو کہ ہم مانگے جائے ہم مانگے ایک بات مانگے جائے اور وہ مانگو کاری گے کہاں گے بات ساڑے وہ مانگو کاری گے کہاں گے ان کے بات ساڑے کہاں گے ان کے بات ساڑے محبت جتائیں گے سرسا حبیر اللہ جتے اگر کی محصر زائر جتے اگر کی ہے سرسا جتے اگر کی محصر زائر مگتا تکا تکتے بھی آتا تکتے مگتا تکا تکتے بھی آتا تکتے تکتے بھی آتا تکتے ارتا تکتے والاised موسیقی 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 جل جل کو بسیر سے اکتا ساتھ دے خوئے پرسنا جل کو قبر پر قبر کیے خوصنا قبی قنام اللہ علیہ تیر برئی دعا جل جل کو قبر پر قبر کیا خوص دے نٹ کچھا جل کو قبر پر قبر پر قبر اکتا موسیقی 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 آپ کے آگے ابھی یہ پرینوی بھی بیان کر کے گئے ہیں دیوبندی بھی بیان کر کے گئے ہیں عیسائی بھی بیان کر کے گئے ہیں موسیقی 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 آکھن سادین آل شاہ شیر کے ساتھ آل شاہ شیر کے ساتھ موسیقی 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 ملوؑ دو شوشا ایک تصویر بینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کا کرم اس کا فضل کیا ہم نے صبح سے بیٹھے ہیں یہ ٹائم ہو گیا میں بات کو اپنی سمیٹوں میں ذکر سلام اور دعا کی طرف جائیں گے آج یوم سانی مبارک ہے سانی پاک ہے فخر ارخان حضرت عبد الرحمہ دخت اگیرے بے قصہ الحمدللہ اس عظیم خان کا کہ وہ عظیم انسان وہ عظیم شیخ کہ جن کا آج روم ہے ہمیں دھر کٹھے الحمدللہ سمنا الحمدللہ صبح سے خوبصورت بیانات خوبصورت ناتے خوبصورت خطاب اور سبحان اللہ کے بلا صاحب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے بری نظر سے محفوظ رکھے حاصدین کی حصد شریلوں کے شرح منافقین کی منافقت اور قاضبین کے جھوٹ سے محفوظ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت پر رکھے اپنے کرم میں رکھے آج کا دن الحمدللہ اگر میں یوں کہوں کہ ان علیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں صبح سے تقریب ہوتی ہوئی آئی اور مغرب سے اس وقت تک آپ نے عیدگاہ میں کوئی رنگ دیکھا کسی چیز کو محسوس کیا اور وہ ہے خانکائی نظام کا اثر جو خانکائی نظام کا اثر پیغام ہے محبت علیاء اللہ نے یہ تعلیمات من کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے مخلوق اللہ کا کمبہ ہے علیاء اللہ نے اس چیز کو سمجھا اس چیز کو جانا اور جسے کبھی ایک تشریف لے گئے جدرہ بھی بیٹھے یہ درہ آکے بیٹھے یہ ہمارے صاحب نے خالصہ کالج ہے اب گورنمنٹ کالج کے علاقے ہیں پنڈی شہر میں بہت آبادی تھی ہندوؤں کی سکھوں کی ہمارے بڑے حضرت تشریف لے گئے بابا جی صاحب رحمت اللہ اتحال آلہ مدینہ منورہ حدوان کی عرض کی سوڑے اوڑی دری آپ کو اپنے درمان جاتے ہیں ان کو کچھ بڑھا لوں کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنے واپس جانا ہے آپ سے ہم نے کام لینا ہے انہیں کسی چیز کی اتیاز نہیں ہے وہ ایسے ایک سیکنڈ میں کام کر سکتے ہیں سب کو ایک لبے کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر اندر جو چاہیں کر سکتے ہیں جب ابو جہر کی مٹھی میں پتھروں پھرنا پڑھا سکتے ہیں تو باقی کسی کی کیا چیز ہے اوقات ہے لیکن اسی جگہ پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا کہ دربار پاک کا وہ خوبصورت منظر بھی یاد آ گیا ابو جہر کی اچھی سے اختیار بھی بات کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے دربار پاک سے ہماری کردیت ہوتی ہے ہمیں روشنی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار یعنیٰ کے طرف دیکھیں ادھر سے روشنی آسل کرے نور آسل کرے تربیت پائے تو پھر سب سے بڑا جو آپ کو پر اللہ کریم کا کرم ہوگا نہ آسان ہوگا تو یہ فلکا فلکا ہو جائے گا ادھر سکون آ جائے گا ادھر اتمران ہو جائے گا اور ادھر شکر شکر اور شکر جاری ہو جائے گا آپ جیسا ختمی آپ جیسا خوش رسی آپ جیسا مقدر واللہ کوئی نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ جلتا جو بات کرنے لگا تھا مکمل کر دوں آپ نے بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ نے واپس جانا ہے آپ نے آپ کو یہ جگہ بھی دکھائی یہ جگہ کہ آپ نے ادھر کام کرنا ہے اور آپ کا روضہ مبارک ادھر بنے گا آپ نے جب ادھر روضہ مبارک اپنے اپنی زندگی میں تعمیر گناہ دیا کہنے والوں نے کہا کہ کسے پتا ہے اسو دی جال جال ہی ہوتے تھے اور الحمدللہ سوما الحمدللہ الحمدلللہ الحمدللہ ایسا نہیں تھا ایسے یہ رونکے نہیں لگی ایسے یہ اسلام چہار طرف نہیں ایسے بیٹھے 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 یہ سب حالات تبدیل نہیں ہوئے اپنی شویر کے سفر رہتا تھا اسی پچاسی سال کی عمر بابا جی صاحب رحمت اللہ مجھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مجھوڑ کی طرف شاہر کرتے دیکھو ایک قدم اٹھانے کی طاقت نہیں رہی مجھوڑ میں لیکن پھر فرمایا کرتے کہ یہ مجھوڑ تو کمزور ہونا تھا لیکن جو میرا اصل مجھوڑ ہے روحانی اس کا یہ طاقت ہے کہ ایک پر اٹھاتا ہو تو دوسرا رکھنے کی روح ذریب پر جگہ نہیں مرتے لیکن اسے استعمال نہیں فرماتے تھے کہ یہ تعدل جا رہے ہیں کہ بنا قادر ازاد کشمیر تھی میرے شاہ کے طریقے میرے عادی ورہنمہ کشمیر میں ہمیں آئے بھوٹ میں لائے آپ کے ادھے ادھے بھٹے چھالیس سال کچھا رکھے آگے سرگاہم اس کی بلاؤں آکر رولدہ سے رہا کہ آپ تعدل پتھروں تھے اور بیٹے کہ مولوی صاحب کی کوئی سنگا ہے اے بڑی میندان اے بہت زیادہ مشکلتان اس کے لیے پھرے کام ہوا رہے ہیں اور کام اور یعطا نے کیے ہیں جنر میں اس درام پھیلے ہیں صوفیاء اکرام نے پھلائے ہیں اور یعطا نے پھلائے ہیں اور اس تربیت کو لے کے پھلائے ہیں کہ جو درباری رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے جایا کرتے سفر کرتے کہاں کہاں سفر کرتے ہوئے چلے جاتے کدھر کدھر پہنچ جاتے کیا کیا کیسے کسی جمعوں پہ کس کس طرح سے لیکن اسلام کا نور لے کے چلے لوگوں کو کھنچا کس طرح کھنچا اسلام کے اندر کسی طرح تلدارہ اسلام نے اندر آ جائے جو ایک بار تو کلمہ پاڑ لے ایک بار کلمہ پاڑ لے بس پھر آگے اللہ تو کرم تیرے اوپر خوتہ چلے جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کے اسلام تیرے اوپر خوتے چلے جائے گا بڑی مہنتے ہیں بیش سہاشا مہنتے کی کبھی کہیں کبھی کہیں میں جو بات کر رہا تھا باہ جی صاحب رہوط اللہ علیہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں تشریفے جاتے ہیں اور جدر آپ کا قدم بڑھتا اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ کرتی ہے ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جس کا نام بڑے عزت رہی حبیب حبیب نگرہ آپ ادھر تشریفے جا رہے تھے کہیں گوڑا مہتسر آتا کہیں بالکی مہتسر آتی کہیں نہیں بھی مرتی تھی ایک دیات سے نکلے ایک علاقہ سے نکلے اگلے علاقے میں آپ تشریفے لہا رہے تھے اگلے علاقے میں خبر ہو گئے کہ آپ تشریف لہا رہے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ چال گیا جدر یہ چار دن رکے ہیں ادھر انقلاب پر پا ہو گیا ہے ادھر کچھ ہے کچھ ہو گیا ہے اب انہوں نے سوچا کہ یہ آ رہے ہیں کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے پتہ نہیں بانڈی صاحب کا بانڈی ڈھابا سنگھ تھا تو کوئی بیٹھا ہے نہیں بیٹھا بانڈی ڈھابا سنگھ ہوتا تھا کہتے ہیں بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ شکو بھرا کے سٹیشن جو اترے ہم نے پالکی لے کے گئے تھے لے کے تو کرتے ہمیں چل پڑے کیونکہ منڈی بھر آباد سنگھ تھا ادھر سے گزر کے جانا تھا ادھر لوگوں نے مجھے یہ پالکی میں دور لے رہے جاتے ہو کس طرح یہ کچھ کو لے کے جارہے ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے شاکھ ہیں یہ ہمارے پیر ہیں یہ ہمارے حاجی اور رہنماں ہیں ہمارے علاقے میں جا رہے ہیں دوریت کے لیے تو ہم پالکی لے کے آئے ہیں مدور گئے ہمارے پالکی لے رٹھائی رہی ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کے مہراج کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے عرض کی آپ نے کہا ہمارے لے کے خاطر ہو کیوں نہیں رکھو پالکی لائے لگ گئے ادھر سے آتا تھا وہ سکھ ہوتا تھا ادھر سے پردہ آٹا ہوتا تھا ان کی زیارت کرتا تھا جب آگے جاتا تھا وہ کہتا تھا یہ سچے کا چہرہ ہے اور کچھ نہیں سچیانت چہرہ بھی سچے ہوتا تھا دیکھو تو دیکھو سچ چمکتا ہے سچ چھلکتا ہے سچ کو روشنی ہوتی ہے سچا نیرا نہیں ہوتا چلتے چلے گے جو آتا تھا ادھر سے غیر مسلم ہوتا تھا آپ کی زیارت کر کے آگے چلتا تھا تو کلمہ پڑتا ہوتا ہے وہی منڈی ڈعبا سے منڈی سبتر آباد ہے جو میں باقیہ بیان کر رہا تھا کہ آپ باہدی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم قیام کیا چلے رکھے کھہرے لوگ روک دردوک دارہ اسلام میں داخل ہوئے اگلی دروہ آپ میں جانا تھا تو خبر مل چکی تھی کہ آرے انہوں نے ایک ٹلیننگ کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک جالی فرضی جناد بندہ لیٹ جائے چرپائی کے اوپر ہم مسلمان بان جاتے ہیں جب وہ آئیں گے تو ہم ادھر ان کو کہیں گے کہ یہ ہم تو دیکھ رہے تھے کوئی بھیل نہیں جنادہ پڑھانے والا آپ پڑھائیں تو جب آپ اکبر کریں گے تو وہ کھڑا ہو جائے گا تو جیسے تحصیم مزاق کرانے ہیں اگلی صلاح کے تو اگل پڑھانے ہیں بابا عزی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے گے آپ جب پہنچے تو انہوں نے یہ سب کیا ہوا تھا آپ کو عرض کی آپے ہوگا کہ پڑھا دوں آپ نے پھر فرمایا پڑھا دوں پھر انہوں نے کہا تیسری بار آپ نے پوچھا پڑھا دوں جب تیسری بار انہوں نے کہا کہ ہاں تو آپ نے کہا اللہ اکبر کھڑے ہوگا اس کے بعد وہ انتظار کر رہے ہیں انہوں کے اکبر اٹھے لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ والوں کی شان ہو بیان کی کوئلہ کرنے ہونا ہوتا ہے بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلا خطبہ ہی جو در دیا وہ یہ تھا کہ مجھے پچھلی علاقے میں بڑے دل لگانے کو نہیں تھی لیکن ایدھر میں آ رہا تھا میرے پاس تائم تھوڑا ہے تائم بڑا صادق کو تھوڑا جائے دیکھو آپ کے پاس ہی بڑا تھوڑا ہے بیٹیو آپ کے پاس بھی طرح تھے تائم کو ضائع مت کرو ہم نے حبید اس طرح آپ نے دیکھا ہمیں ایک مشن لے کے چاہل رہے ہیں الحمدلہ اور ہماری نیت ہمارے رب کے ساتھ اور ہمیں کسی سے نہ کچھ لینا ہے ہاں دینا ہوت کچھ ہے دیتے اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ اس کے حبیر علیہ السلام اللہ علیہ السلام کے نالات پاک کے صدقے سے اس وقت انسانیت کے سوالے کس طور سے گھدر نہیں ہے مسلمان کے نالات کا شکار ہے زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے پاکستان کتنی گھرونی سانسوں کا شکار ہے تان پتہ چلے نا اگر ہٹا جائے بھی درد ہوئے نا درد ہوئے نا دلے سے تیرے آتی سوو نا کوکھٹ جائے اگر کھرے مسلمان ہو ایمان ہلے رو اور دن میں یہی پہل فکی چیز ہو کے نہیں نمک کسے او دے آستے نہ رہنا ہے نہ کسے دنی آستے رہنا ہے نہ کسے مکان آستے رہنا ہے جو حالات جن سے گزر رہے ہیں بہت آسان ہے بہت آسان ہے میرے لئے کہ اللہ صاحب کے لئے ادھر ٹکٹ پٹائی ہے مدینہ پاک چلے جائے مدینہ پاک جا کے جو جاریاں رہ گئے ہیں انہوں نے گزار دی اللہ کا بڑا کرم احسان ہے اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ویسے تو آقا عبد علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قائرات کے بادشاہ لیکن کوئی ہمیں وادسط نہیں ادھر سے دکھے لے والا نہیں ہے ہمیں ہمیں سے میں اپنی گال دی کر رہا ہوں ادھر گال کر رہا ہوں احساس تھی ہمیں وگرنا میں مچارہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے انعام ہے لیکن پتہ شرم کس طرح کی ہے شرم اس طرح کی ہے شرم اس طرح کی آدھی ہے آدھی عشق صاحب ادھر جا کے بہ جائیے کہ آقا علیہ السلام فرمائیں کہ میری امت اور انسانیت اس حال میں ہے اور تو پہ گھوڑا کون کئی دن آگیا ہے انہیں پتہ ہے کبرا صاحب ذرا ایک لوگ شیر ضرورت ہے میرے تو سب کو جاں بھی ہے رسول اللہ میرے تو حابی اس سب کو جایا رسول اللہ میرے تو حابی اس سب کو جایا رسول اللہ رسول اللہ جینا ہوا وہ زمانے میں اپنی کے لئے جینا ہوا 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 زمانے میں اپنی 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 جاں ہوا ہوا زمانے میں ہوا میرے تو حابی ہوا 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 بس میرے روحاں بھی ساتھ روحاں چرا جاہاں رسول اللہ اچھی جاہاں زمانے میں اپنی اچھی جاہاں اچھی جاہاں زمانے میں اپنی اچھی جاہاں اچھی جاہاں زمانے میں اپنی اچھی جاہاں